اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نا مجھے کسی بھائی نے لنک سینڈ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ جو نا وہ لازمی قلیب بنائیں پہلے بھی ایک دفع سینڈ کیا پھر آپ آج انہوں نے سینڈ کیا کہ یہ حدیث میں تحریف کر رہا ہے تو آپ اس پر کوئی قلیب بنا دیں کیونکہ مرزا کا کفال ورن سے بڑے فخر سے پیش کر رہا ہے تو پہلے آپ ذرا اس کی بات سننیں صحابی کو بیجا کے جا کے حضرت معاویہ قبول آپ کے لیں تو وہ گئے پہلی بار تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں کھانا 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 میں آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا انہوں نے کہا میں کھانا 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 ہوں انہوں نے کہا دوبارہ پھر تیسری بار بھیجا تیسری بار انہوں نے کہا میں کھانا 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 ہوں یہ اب ادھر دیکھیں آپ یہ ادھر کہہ رہا ہے کہ صحی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتائیں میں کھانا کھا رہا ہوں حالانکہ حدیث کا سکین ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ معاوی رضی اللہ علیہ وسلم تک پرگام پہنچا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتائیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے یہ ہم آپ کو سکین دکھا دیتے ہیں یہ سکین آپ کے سان میں اس میں بس اتنا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھا کہ جاؤں ماوی رضی اللہ کو بلا کر لاؤں تو وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ واپس آگئے وہ بچے تھے انہوں نے بس دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ واپس آگئے اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے اس میں آپ دیکھ لیں اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ ماوی رضی اللہ عنہ تک ان کا پیغام پہنچا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ماوی رضی اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ ان کو جا کر بتائیں کہ میں کھانا کھانا ہوں یہ ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے یہ تحریف ہے حدیث کی اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس طرح کی مرزا جیلمی ان کو تحریف سکھاتا ہے یہ مرزا جیلمی کا کلپ سن لیں مجھے یقین ہے کہ اس نے مرزا جیلمی کی زبانی یہ چیزیں سنی ہوگی تحریف چودا اور ویسے جا کر وہ کسی محلوی کے سامنے بیٹھ گیا یہ مرزا جیلمی کا کلپ سن لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو بلوانے کے لئے ابن عباس کو بھیجا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا معاویہ کو بلاؤ میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے کاتب تو تھے وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو صفیان نے سفارش کی تھی کہ مسلمان اسلام لانے کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں تو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے تو اس طرح ہوں انہاں رکھ لیا کاتب کے الفاظ ہیں کاتب وی کہیں نہیں کاتب وی کہیں اور ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں تو کاتب جب رکھوا لیا تو مسلم شریف میں آئے ابن عباس کو بھیجا وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں تین بار ایسی ہو چوتھی بار آپ کی مبارک زمان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے یہ الفاظ ہے اور یہ اس کی عادت ہے مرزا جیلوی کی عادت ہے جب اس نے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ثابت کرنی ہوتی ہے تو اصل حدیث میں تو اس کو وہ بات نہیں ملتی تو پھر یہ تھوڑی سی تحریف کر دیتا ہے یہ اصل میں یہ تھوڑی سی تحریف جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی تحریف ہوتی ہے اس سے ساری بات کا مطلب وہ مفہوم ہی بدل سکتا ہے فارجمپل سہینہ کی رضی اللہ کے مطلب اس نے ان کو لالچی ثابت کرنا تھا تو تو ادھر حدیث میں اسے کوئی لفاظ نہیں مل رہے تھے تو اس نے ادھر یہ کہہ دیا کہ سہینہ کی رضی اللہ عنہ وہ اپنا ساری جائداد بنو حاشم کی پوری جائداد بیج کے کھا گیا کیا یعنی حالانکہ حدیث میں یہ تھا کہ سہینہ کی رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان بیچا تھا ان کا اپنا ذاتی مکان تھا انہوں نے ضرورت پڑی پیسوں کی انہوں نے بیج دیا اس نے ان کو لالچی ثابت کرنا تھا اس لئے کہہ دیا کہ وہ پوری بنو حاشم کی جائداد بیج کے کھا گیا اب اس جملے کی وجہ سے جو سنیں گا بندہ سامنے والا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یا رکی رضی اللہ عنہ بڑا گلت کیا پوری بنو حاشم کی جائداد بیج کے کھا گیا ٹھیک ہے نا یعنی اس طرح تحریف کر رہا کہ پھر صحابی پر ارضام جو نا وہ یہ لگاتے ہیں یہ اس کا وہ اکلپ بھی آپ سننے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ حاج کے بعد یہ چاہے آئی ہے اور یہ بسکٹ وغیرہ میں نے بسکٹ نہیں میں نے صرف چاہے تھے رکھو آپ یہ بتائیے کہ یہ حاج کے بعد شاید میرے الربود چال بسکٹ نال نہ لگ جانا یہ بتائیے کہ حاج کے بعد آپ مکہ شریف واپس آئیں گے یا مدینہ میں ہی رہیں گے یہ صحیح مسلم میں حدیث دوننا بڑا سان ہے مقبت شاملہ میں آپ اقیل لکھ دے نا اقیل اقیل نام کو بڑے تھوڑ لو تو یہ حدیث کھل جائے گی آپ کو مسلم شریف میں نمبر نہیں بتا رہا میں اس لیے بتا رہا ہوں جو مولوی ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ مقبت شاملہ میں ٹون لینا تو اڈپ زرگان لیں دسی میں بہت دسنا تو یہ بتائیے کہ آپ مکہ شریف واپس جائیں گے یا رہیں گے یا مدینہ سی واپس آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقیل نے کوئی ہماری جداد چھوڑی ہے مکہ میں سب کچھ ہی بیچ کے کھا گیا تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہوتا ہم مکہ میں رہے ہمارا تو مکان پورا بنو عائشم کے ساری جداد بیچ کے کھا گیا ہے اقیل ابن عبی طالب تو ہم کہا ہم مکہ میں رہیں گے ہم مدینہ واپس ہی آئیں گے یہ میں نے آپ کو ہلگی سی جھلک کروای ہے ایک منٹیلٹی کی ٹھیک نا جی منٹیلٹی تھوڑی سی منٹیلٹی بتائی ہے یہ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا جواب ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں لیکن صرف ادھر آپ کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھیں اس نے کس طرح تحریف کی کہ پوری بنو عائشم کی جائداد بیچ کے کھا گیا اللہ کہ صرف ان کے اپنے مکان کی بات تھی تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہوں نے ہمارے لئے گھر کوئی جگہ چھوڑی ہے رہنے کے لئے اس کا بھی ہم نے سنجھایا تھا کہ یہ بطور مضمت نہیں تھے بطور مضمت ہوئی نہیں سکتے کی رجیروں کا اپنا ذاتی گھر تھا انہوں نے بیچا ہے انہوں نے کون سا کسی کا بیچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا اس لئے یہ فرمایا تھا جس طرح کوئی کہ اپنا جو عارف ہم مری چلتے ہیں ادھر آپ کے بھائی کے گھر رہ لیں گے اور میں کہہ دوں کہ میرے بھائی نے کو مکانی بھیج دیا ہم کہاں پر رہیں گے بس یہ بات تھی بلکل یہی بات تھی کیونکہ کی رجیروں کا اپنا گھر تھا اور یہ بات بھی تب کی ہے جب کی رجیروں نے جو مسلمان ہی نہیں ہوتے لیکن مرزا جلیمی نے چونکہ انہوں نے نوز بیلالانجی کرنا تھا اپنی دوم موچی کرنی تھی ٹھیک ہے انہوں نے پر الزام لگانا تھا اس لئے اس نے تحریب کر دی بلکل اسی طرح اس کا جننہ سرولن جسے کہہ رہا ہے وہ بھی یہی کچھ کر رہا ہے حدیث میں تحریب کر رہا ہے اور جو انہوں نے وہ سعینا معاوی رجانوں کے خلاف کچھ ثابت کرنے کے کوشش کر رہا ہے یہ ہم اس کی ویڈیو آپ کو اسکین کے ساتھ دکھا دیتے ہیں صحابی کو بھیجا کے جا کے حضرت معاویہ کو بولاک لیں تو وہ گئے پہلی بار تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھا رہے تھے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے دبارہ بھیجا انہوں نے نے کوئی نکا میں کھانا کھا رہا ہوں انہوں نے نے کہا دبارہ پھر تیسری بار بھیجا تیسری بار یہ انہوں نے نے 간ے کھانا کھا رہا ہوں جو نبی صل اللہ علیہ وسلم کے باس واپس آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنا مرضی کھا لے اس کا پیٹ نہیں خارے گا یہ دیکھے کہ دہلیا آپ نے یہ تحریب کررہا ہے کہ مابی رسولو نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں مرزا جنمی نے بھی یہی تحریف کی تھی ادھر ادھر سے اس نے سیکھ لیا حالانکہ ایسے کوئی لفاظ نہیں تھے رہی بات کہ یہ دعا ہے یا بدعا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے حدیث ہیں اس طرح کے لفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کئی موقع پر بولے ہوئے ہیں یہ کہلے عرب کا جو ہے نا وہ بات کا ایک طریقہ تھا اس میں کوئی ایسے نہیں ہے یہ آپ کے سامنے بدعا نہیں ہے اس کے کچھ دلائل بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں یہ علماء البانی رحم اللہ کا سکینہ آپ کے سامنے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاویہ رزنوں کا پیٹ بطور تنقیز استعمال کرتا ہے اس کو بدعا سمجھتا ہے تو وہ گمراہ اس کا طلق گمراہ فرقوں سے ہے وہ گمراہ فرقوں کا یہ کام ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پانچ محدثین ہیں ان کے قبال ہیں وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ بدعا میں شمال نہیں کرتے تھے بدعا بند بھی نہیں سکتی کیسے بدعا ہو سکتی ہے جب معاویہ رزنوں کا پیٹ گام نہیں پہنچا رہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معاویہ رزنوں کا پیٹ نہ بڑے وہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے نا وہ الفاظ اہل عرب جو ہے نا وہ ان کا تقیہ کلام تھا ٹھیک ہے نا وہ کہہ دیتے تھے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ آپ پھر دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہیں نہ صرف سہینا معاویہ رزنوں کا پیٹ نہ بڑے کیا بالے سیاسی بات کہی گئی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ایسے الفاظ ادا کی ہیں اس کا جو نا وہ کوئی بھی مطلب بدعا نہیں لیتا ہم نے آپ کو محدثین کی آپ کے سامنے اقوار بھی پیش کر دی ہیں لیکن مرزا جیل میں چونکہ اپنی علاقی دیڑھے انٹ کی مسجد قیم کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ جو نا وہ بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے یہ سہینا گی رزنوں کی مثال اس لیے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور اپنے اس پروپیکنڈے کو نا طاقت بخشنے کے لیے مرزا جیل میں پھر مصنف جو نا وہ ابن شبہ سے ایک ربایت پیش کرتا ہے کہ سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ سہینا معاوی رزنوں نے دیا کہ ان کا پیٹ بڑھ گیا تھا حالانکہ اس پر میں کام اس کام کو دس پندرہ کلپ پہ رکارڈ کروا چکا ہوں علماء گرام کے بنا چکے ہیں شیخ ابو جاہیہ نورپوری صاحب اور دیگر علماء کے اس میں جو نا وہ مدلس راوی ہے اس میں مغیرہ جو ہے وہ مدلس راوی ہے ان سے روایت کر رہا ہے سماع کی تصریح نہیں ہے تو مرزا جیل میں کا بھی یہ اپنا حصول ہے مدلس کے ان والی روایت سماع کی تصریح پر بغیر ضعیف ہوتی ہے یعنی یہ جو نا وہ پچھلا بھی ہم نے سابت کر دیا یہ جھوٹ ہے اور یہ بالا بھی جھوٹ ہے آپ خود یہ سکین سامنے اور یہ سکین بھی ہم نے مرزا جیل میں کے لگایا ہوئے اپنا نہیں لگایا مرزا جیل میں کے لگایا ہوئے آپ یہ کتاب کھولیں یہ حدیث نکالیں اور اس مغیرہ کے مطلق آپ خود تحقیق کریں کہ یہ مدلس ہے یا نہیں یہ مرزا جیل میں اسی طرح ہی کرتا ہے سعینا معاوی رضیوں کے خلاف جو جھوٹ جاٹ اسے ملتا ہے یہ آگے سنا دینا ہوتا ہے اس لئے دن معاوی رسول اللہ کے مطلق اس نے بات کہی تو اس کی سند پوچھی تو ادھر سے یہ فرار ہو گیا صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن کا یہ اطراف کر چکا ہے کہ سعینا معاوی رضیوں نے ان کی وفاد کے بعد کی حدیث ہے ساڑ سال مموروں سے لانت جو ہوتی رہی اس کا بھی یہ مان چکا ہے کہ بے سند ہے امام نسائر احمد علیہ کی شادت والے واقعہ کی یہ مان چکا ہے کہ سند نہیں ہے یعنی اسی طرح اس نے اپنا پروپوگنڈے کی بنیاد پر اس نے ایک سہینا معاوی رضیوں کے خلاف یہ امارت کھڑی کی ہوئی ہے جوٹھی الحمدللہ اس کا کافی عطاق سپایا ہو چکا ہے مزید بھی انشاءاللہ کر دیں گے